کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے رات کی نیند حرام کر دی ہو دنیا کا سب سے آسان وظیفہ یا وہابو پڑھ کر دیکھیں پھر انشاءاللہ موجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے کائنات کا سب سے آسان ترین عمل اس دنیا کا سب سے بڑا اور سردار وظیفہ جس کے کرنے سے دولت عاشق ہو جاتی ہے میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں جگہ جگہ دھکے کھائے لیکن مال و دولت نہ ملا تو وہ یہ عمل یہ وظیفہ کر لیں میں یقین سے کہتا ہوں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے یہ عمل نہیں سونے کی کان ہے جو بندہ یہ عمل ہمیشہ کرے گا کبھی مال و دولت کی کمی کا شکار نہیں ہوگا محترم ناظرین صرف ایک نام اللہ کا اس طریقے سے پڑھ لیجئے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس مبارک نام کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے جو مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گے بڑی بڑی حاجتیں جس کا تعلق مال کے حوالے سے ہو پوری ہو جائیں گی آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو آپ کے گھر میں فکر و فاقہ کی تنگی ہو کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہو بچوں کے سکول کی فیسے ادا کرنے کی سکت نہ ہو طاقت نہ ہو گربت اور افلاس کے آپ کے گھر میں ڈیرے ہو تنگ دستی ہو فکر و فاقہ ہو بیماری ہو پریشانی ہو اور آپ کی یہ تمنا ہو کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے تنگ دستی بیماری پریشانی ختم ہو جائے غربت کے دن ختم ہو جائیں حالات کی پریشانی ختم ہو جائے مال و دولت کی کسرت ہو جائے کھلا رزق ملے بے حساب دولت ملے آپ کے کاروبار کی بندشیں ختم ہو جائیں سکون اور عیش کی زندگی میسر ہو تو آپ انشاءاللہ اللہ کا صرف یہ ایک نام پڑھ لیجئے چند بار پڑھ لیجئے پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھ لیں گے آپ کے حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے بڑے بڑے بزرگ اس تسبیح کو مال و دولت والی تسبیح کہتے ہیں جو لوگ یہ تسبیح ہمیشہ پڑھتے ہیں وہ بہت جلد امیر و کبیر ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا مبارک نام مال و دولت کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے یہ ایسا نام ہے کہ اس کا ذاکر اس کو ہمیشہ پڑھنے والا کبھی زندگی میں مفلسی کا موں نہیں دیکھتا اس کے پاس مال و اسباب کی ہمیشہ کسرت رہتی ہے اس کو ظاہری اور باطنی گناہ نصیب ہوتا اور رزق اس کو ایسے ایسے اسباب سے ملتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں اور حاجتیں جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوں وہ پوری ہو جاتی ہیں رزق کی ایسی کشادگی اور گناہ نصیب ہوتا ہے کہ مال و دولت کی خواہشیں مٹ جاتی ہیں دنیا جہان کی نعمتیں اور راحتیں اس کو اس مبارک نام کے تفیل میسر آ جاتی ہیں ساری زندگی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہونا پڑتا رزق اس کو اللہ تعالی غیبی اسباب سے فرہم کرتا ہے کبھی اس کو مالی حالات کی خرابی اور مال و دولت کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بس ناظرین اس وظیفے اس تسبیح کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے ہم دنیاوی اسباب پر یقین رکھتے ہیں اور اتنی محنت اور مشکت کرتے ہیں اگر ہم اتنا یقین ان روحانی اسباب پر کریں اور تھوڑی سی محنت اور مشکت کر لیں تو شاید ہمیں ساری زندگی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے ہماری بڑی سے بڑی حاجت ہماری بڑی سے بڑی ضرورت یقین کامل کے ساتھ ان روحانی اسباب آپ کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم مایوسی اور ناومیدی چھوڑ کر پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگیں اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا جو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کی جائے اور دعا میں جلد بازی نہ کی جائے ہماری یہ چھوٹی چھوٹی حاجتیں ضرورتیں اللہ کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہیں بس یقین کی کمی ہے ناومیدی ہے اور جلد بازی ہے جس کی وجہ سے جلد بازی ہے جس کی وجہ سے ہم ان مبارک ناموں کے اثرات سے محروم رہ جاتے ہیں اس لئے ہر عمل اور وظیفے کی سب سے پہلی شرط یقین کامل ہوتی ہے بحثیت مسلمان یہ ہمارے ایمان کا تقاضی بھی ہے کہ ہم ان پر کامل یقین رکھیں اگر کسی عمل یا وظیفے کے اثرات ہم تک نہیں پہنچتے تو سرہ سر اس میں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے ہم کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یا نیت یہ ہوتی ہے کہ آزمایا جائے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ آپ آزمائش کی نیت سے کرتے ہیں اس میں شک شامل ہو جاتا ہے محترم ناظرین ایک بات یاد رکھئے ہمیشہ شیطان پیدا کرتا ہے تاکہ ہم یقین کی دولت چھوڑ کر شک اور وسوسے تمام عمال غارت کر لیں اس لئے ناظرین کبھی یقین کا دامن نہ چھوڑنا یہ یقین انشاءاللہ آپ کو ایک دن کامیاب کر دے گا ناظرین اب آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے یہ تسبیح کیسے کرنی ہے یہ ذکر کیسے کرنا ہے کس وقت کرنا ہے کاننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کہیں سے ویڈیو کو چھوڑنا نہیں ہے ورنہ آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی اور آپ اس عمل سے برپور فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے ناظرین یہ وظیفہ یہ عمل آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں جس وقت بھی کریں وہ وقت مقرر کر لیں ناظرین یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے یہ عمل ہے چاہے کوئی مرد کرے چاہے کوئی عورت کرے جس کا دل چاہے وہ کر سکتا ہے اس میں مرد یا عورت کی کوئی قید نہیں صرف اس میں ایک طہارت کے ساتھ کرے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو صفائی اور طہارت بہت پسند ہے اس لیے جو بھی عمل یا وظیفہ کریں اس میں طہارت بدنی اور طہارت قلبی کا خاص خیال رکھیں طہارت بدنی سے مراد اپنے جسم اور کپڑوں کو صاف رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جگہ کا پاک صاف ہونا ہے طہارت قلبی سے مراد دل کو گناہوں کے میل سے پاک صاف کرنا ہے آپ استغفار کی کسرت کیجئے اس سے دلوں کا زنگ اور گناہوں کا میل دھل جائے گا اس عمل کا آغاز آگ جائے گا اس عمل کا آغاز آپ نے درود شریف پڑھ کر کرنا ہے آپ جو بھی عمل یا وظیفہ کریں اول و آخر درود پاک پڑھنا کبھی نہ بھولیں کوئی بھی عمل یا وظیفہ درود کے بغیر مکمل نہیں ہوتا جو بھی وظیفہ یا عمل یا دعا درود پاک کے ساتھ کی جاتی ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے اس لئے جو بھی آپ عمل یا وظیفہ کریں اس کے ساتھ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں اس عمل اس وظیفے میں آپ نے گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھ لینا ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا درود پڑھیں تو ان کے لئے عرض ہے کہ وہ کوشش کیا کریں کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ پھر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہو جیسے صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس عمل کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایسی جگہ پر کریں جہاں شور اور لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو تا کہ آپ کے وظیفے میں کوئی خلل نہ ڈال سکے دوران وظیفہ یا عمل آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی پوری خاموشی سکون اور اتمنان قلب کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے اول و آخر گیارہ گیارہ بار دروش شریف اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی مبارک نام اور رزق اور مال و دولت کی کسرت اور ظاہری اور باطنی غنا کے حوالے سے بہت ہی مجرب مشہور اور خاص نام یا وحابو پڑھنا ہے پہلے آپ نے گیارہ بار درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد چودہ سو مرتبہ یا وحابو کی تسبیح کرنی ہے آپ نے چودہ تسبیح اس مبارک نام کی پڑھنی ہے وقت آپ نے اپنے ذہن میں جو بھی حاجت ہے جو بھی مقصد ہے اس کا تصور کر لینا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے چودہ سو بار یا وحابو پڑھ لینا ہے گیارہ بار دروش شریف پڑھ لینا ہے یاد رہے اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی مکمل خاموشی اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے اگر آپ یہ عمل رات کے وقت کرتے ہیں تو یہ عمل یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے کسی سے بات کیے بغیر سو جانا ہے انشاءاللہ اس وظیفے اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات جن کا تعلق رزق اور مال و دولت کے حوالے سے ہے وہ انشاءاللہ جلد پوری ہو جائیں گی آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی بڑی سے بڑی مشکل بڑے سے بڑا مسئلہ جو رزق مال و دولت کے حوالے سے ہو وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں مال و دولت کی کسرت غناء اور ایسی خوشحالی نصیب ہوگی جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی ناظرین اس وظیفے کو چند بار یا چند دن بھی کر لیں تو بھی آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے صرف چند منٹ کی ناظرین آپ کے کام میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی رزق کی تنگی مالی حالات کی خرابی دور ہو جائے گی آپ بہت جلد مال و دولت کی کسرت کی وجہ سے امیر ہو جائیں گے اگر آپ کو کوئی وقتی مسئلہ یا پریشانی ہے جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مبارک ذکر کو چند دن تک پڑھ لیں آپ کا وہ مسئلہ یا پریشانی دور ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مال و دولت میں کھیلیں رزق آپ کو کھلا اور باکسرت ملے آپ کا کاروبار ترقی کرے آپ کے مالی حالات ہمیشہ اچھے رہیں آپ کو دوبارہ کبھی غربت و افلاس کا مو نہ دیکھنا پڑے تو اس ذکر کو ہمیشہ پڑھتے رہیے آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہوگی آپ کو ایسا غنہ نصیب ہوگا کہ آپ کو کسی چیز کی کو پورے یقین سے کیجئے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو لائک اور جتنا ہو سکے اپنے دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا لیں اس سے آپ کو بڑا نفع ہوگا دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کی تمام حاجات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے آمین یارب العالمین ناظرین اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لے کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں کمنٹ ضرور شیئر کریں